زیمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے کہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک شخص ہے ہمارے اندر اس پر جادو کا اثر ہے اندر سے جانتے تھے یہ نبی ہے لیکن لوگ اس کی بات کو نہ سنیں اندر سے سب جانتے تھے یہ اللہ کا رسول ہے لیکن بات وہ کہہ رہا ہے جو ہمارے آبا و اجداد نے نہیں کہی یہ اس چیز کی دابت دے رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اکیلے اللہ سے ہوتا ہے حالانکہ وہ ان سے پوچھا جاتا تھا یہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کی یہی کافر کہتے تھے اللہ پاک نے پیدا کی ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ان کا علاج کریں نعوذ باللہ من ظالق نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام ہر وقت نماز میں مشکول ہوتے تھے بدر کی رات پوری رات نماز میں گزاری عوض میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں خزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی سخت کام پیش آتا نبی پاک علیہ السلام کو فورا نماز کی طرف بیماری آئی پریشانی آئی تکلیف آئی فورا نماز پڑھ سترہ نمازیں آپ نے اس حالت کے اندر پڑھی ہیں کہ آپ کے لئے گھر سے مبارک گھر سے جہاں آپ کا روزہ ہے اور ساتھ ہی مسجد ہے دو صحابہ کہ سہارے آپ کو لاکے سفنے کھڑا کر دیا جاتا تھا سترہ نمازیں نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدامیں پڑھی اور کھڑے ہو کر پڑھی جب رات سے بخار شروع ہوا اور پیر کو نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما دی اور آخری جملہ جو آپ کا ہے نماز نماز اور اے لوگوں علماء فرماتے ہیں اس میں اس بات کی یادیانی کریں آخری وقت میں کہ دیکھو اللہ کے حق کو پورا کرو اور بندوں کے حق کو پورا کرو تو جب قریب آئے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے پہلے تو نماز کے دیکھتے ہی دل نرم ہو گیا بدل گیا حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا آپ تو اخلاق کے کامل درجے پر تھے جس کے بارے میں اللہ بات فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں نو سال یا دس سال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کی کہ آپ کے اخلاق تھے اللہ پاک ہمیں اس کا ذرہ عطا فرمائے آمین بھائی امین صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے عبادت کے ذریعے اللہ پاک سے لو اخلاق کے ذریعے بندوں کو دھو اسلام دینا بتاتا ہے لینا نہیں دو اللہ پاک سے لو لوگوں کو دو نو سال تک خدمت کی لیکن اس پورے نو سال کے دس سال میں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمائے یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا کبھی یہ جملہ نہیں فرمائے جس شخص نے اتنی بڑی توبت آپ پر لگائی آخری وقت میں اپنا مبارک کرتا ان کے لئے دیا تاکہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آپ تیار ہو گئے لیکن اللہ پاک کا حکم آیا نہیں نہیں ان کی نماز نے پڑھایا اتنے اتنے شفیق حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ رعوف ہے نبی پاک علیہ السلام کو بھی رعوف کہا گیا اللہ پاک رحیم ہے نبی پاک علیہ السلام کو بھی رحیم کہا گیا اللہ پاک کریم ہے نبی پاک علیہ السلام کو بھی کریم کہا گیا نبی پاک علیہ السلام نے سلام فیرہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے حضور علیہ السلام نے شفقت سے پوچھا خیریت تو ہے فرمایا میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں آپ پر جادوں کا اثر ہے نعوذ باللہ من ذات نبی پاک علیہ السلام نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور فوراں وہ خطبہ پڑا جس خطبے کو جمعہ کے دن عام طور پر خطیب حضرات پڑھتے ہیں آپ نے وہ خطبہ پڑھا خطبہ سنتے ہی وہ تو انتظار میں تھے خطبہ سنتے ہی دل بدلہ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے اور زندگی بدل گی اور کئی لوگوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے امام بخاری رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عورت وہ ایک سفر میں پانی ختم ہو گیا صاحبہ کرام نے ان کا پانی لیا انہوں نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی نبی پاک علیہ السلام نے کہ مبارک انگلیوں سے پانی نکلا ان کا مشکیزہ بھی بھر گیا سارے برطن بھر گئے وہ عورت ایمان لے کر آئی اور اپنے قبیلے میں گئی یہ عورت ہے جب نکلی تھی سارا قبیلہ کافر تھا لیکن جب یہ عورت گلی اپنی قوم کو دعوت دی اس عورت کی دعوت پہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا